اسلام علیکم ویلکم ٹو مائی چینل لیٹس کوک اینڈ کیئر آج ہم کریمی اور جوسی افغانی مسیخ کباب بنائیں گے بہت آسان ریسی پی ایک دفعہ ضرور ٹرائی کیجئے گا انشاءاللہ آپ کو مزہ آئے گا اس سے پہلے ایک حدیث بیان کرتی ہوں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایسا درخت بھی ہے جس کے سائے کو تربیت یافتہ تیز ترین گھوڑے کا سوار سو سال میں بھی تیہ نہیں کر سکتا صحیح مسلم 2828 باروایت سیدنا ابو سعید خضری رضی اللہ تعالی عنہ اللہ تعالی ہر مسلمان کو جنت الفردوس میں جگہ آتا فرمائیں آمین ریسیپی کے انگریڈینٹس دیکھتے ہیں اس کے لیے میں نے یہ بونلیس چکن لے لیا ہے تقریباً ایک کلو ایک ٹی سپون نمک ایک ٹی سپون سرخ مرچ کا پاوڈر ایک ٹی سپون زیرہ پاوڈر ایک ٹی سپون دھنیا پاوڈر ہاف ٹی سپون گرم مسالہ پاوڈر اور ہاف ٹی سپون چاہت مسالہ ایک انچ کا ادھرک کا ٹکڑا آٹھ سے دس جویل حسن کے دو عدد سبز مرچیں ایک بڑی پیاز کو میں نے اس طرح رفلی کٹ لی ہے یہ تقریباً ڈیر پیس ڈبل روٹی کا لے لیا ہے اور ایک ٹی سپون دیسی گھی یا بناسپتی گھی اس میں جائے گا تو اب ریسی بھی شروع کرتے ہیں سب سے پہلے چوپر میں یہ لسن ادھرک سبز مرچیں اور یہ پیاز ڈال دیتے ہیں یہ بریڈ کے سلائسز ڈال دیتے ہیں اور اس کی فائن سی ایک پیسٹ بنا لیں گے یہ دیکھیں اس کی یہ فائن سی پیسٹ بن گئی ہے اب ہم اس میں یہ سارے مسالے ڈال دیں گے یہ دیسی گھی بھی شامل کر دیں گے اب یہ چکن اس میں شامل کر دیں اور دوبارہ سے آپ نے اس کو چوپ کر لینا ہے اچھے سے یہ مسالہ چوپ ہو گیا ہے اب ہم اس کو نکال لیتے ہیں اب ہم ایک پلیٹ میں تھوڑا سا آئل لے لیتے ہیں ایک سیخ لے لیں اور اس کو میں نے واش کر لی اچھے سے سٹکی ہوتا ہے ہاتھوں کے ساتھ چپکتا ہے تو آپ نے سب سے پہلے ہاتھوں کو گریز کر کے سیخ کو گریز کر لینا ہے اور اس طرح سے تھوڑا ہاتھ میں یہ کیمہ لے کے اس کا ایک بال سا بنا لیں اور جس سائز کی آپ نے کباب بنانے ہے اس کو اس کے اوپر اس طرح سے لگا لیں یہ دیکھیں اپنی مرضی سے میں نے اس کو جتنا اس کا یہ لمبائی رکھنی تھی رکھ لی ہے اب یہ اس کی شیب بھی خراب نہ ہو اور اس کے یہ سراغ بھی بند نہ ہو تو اس کے لیے میں آپ کو ایک طریقہ بتاؤں گی اس کے لیے میں فلیم کو آن کر لیتی ہوں اور بالکل سلو فلیم آپ نے رکھنی ہے اس کی اور ڈائریکٹ آپ نے اس فلیم کے اوپر اس کو ہلکا ہلکا سا پکا لینا ہے اب ہم اس کو ٹھنڈا ہونے کے لیے چھوڑ دیتے ہیں اور جیسے یہ تھوڑا ٹھنڈا ہوگا یہ دیکھیں ایزی لیے سیکھ سے اتر جائے گا اور یہ دیکھیں اس کا سراغ بھی بلکل ٹھیک ہے اور اس کی شیپ بھی بلکل خراب نہیں ہوئی اس طرح سے یہ سارے کباب بنانے کے بعد ملتے ہیں آگ پہ میں نے سارے کبابوں کو ہلکا ہلکا پکا لیا یہ دیکھیں نہ ان کی شیپ اب خراب ہوئی ہے اور نہ ہی ان کا یہ سراغ جو ہے وہ خراب ہوئے اب ہم انہیں فرائی کر لیتے ہیں اب پین میں آئل لے لیتے ہیں تھوڑا سا اور ان کبابوں کو ہم فرائی کر لیتے ہیں اب ہم کباب بھی شاوٹ کر لیں گے مزیدار افغانی سیخ کباب تیار ہیں I hope you enjoyed the recipe Thanks for watching اللہ حافظ اللہ حافظ